آپ لوگ کس طریقے سے موپتے کیے ماشاءاللہ ملک کے عظیم لہجے کو بھی آپ نے سمات کر لیا اور بڑا اچھا مجموع بھی ہے سرو کی کھیتیاں اگے سے پیچھے تک نظر آ رہی ہے اور بلکل بیدار بھی بیٹھے ہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اس ٹھنڈی کے شدت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں یقیناً عشق مصطفیٰ کی گھر بھی آپ لوگوں کے انتر سمات چکی ہے اور ٹھنڈی کا بھی دور بھاگا چکے ہیں تو تھوڑا ایسا بوکس میں آواز دینا جانتا ہے نیچے بڑا ماشین سے بڑا ماشین نیچے آتا ہے اب اسی پہ تم کھلی آواز دے بڑا ماشین سے تو اور اس سے پیش تر خطیبِ عظمِ دوستان سے آپ نے سمات کیا تقریر بھی تو انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑی دیر سنیں گے تو ایک بار محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ماشاءاللہ یہ مائک ساتھ دے یا نہ دے آپ لوگوں کی محبت دے رہی انشاءاللہ تھوڑی دیر میری تقریر آپ کو یہ سمات کر لیں گے اور یہاں بیٹھے ہیں خاجہ غریب نواز کی محبت میں چونکہ انہی کا یہ کرم ہے انہی کا خاجہ غریب نواز کا حسان ہے کہ ہمارے اندر اسلام ہے اور ہم تمام مسلمان یہاں بیٹھے ہیں یہ غریب نواز کا حسان ہے تو انہی کی محبتوں میں ہم اور آپ بھی یہ چشنے خاجہ غریب نواز کانفرنس کے شکل میں خوبصورت پنڈال محفیلوں کا اعتمام ذکر کا اعتمام اور تمام تر سامعین کو بلائے ہیں یقیناً یہاں آج ہم خاجہ کی محبت میں یہ تمام تر چیزوں کا اعتمام کیے ہیں امید ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہماری قبر کو روشن فرمائے گا اس طرح پہلے بجرات ہلکہ ایک پوئنٹ دے دو اور آواز ٹھیک ٹھیک ہے الحمدللہ میں اسی پہ بول لوں گا ایک پر محبت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کدنے لوگ بیٹھے ہیں اور کیوں بیٹھے ہیں ہمیں یہاں اس لیے بیٹھے ہیں اس ٹھنڈی کے موسم میں کہ ہمیں دنیا کی فکر نہیں ہے ہمیں تو فکر ہے کہ مدینے والا مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے میں ایک شیر پڑھتا ہوں کہ ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے کھائیں گے کیا تیرے بچے یہ خدا پہ چھوڑ دے اور تُو اپنی بکشش کے لیے سوچنے والا ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے تو اپنی بکشش کے لیے سوچنے والا ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اور ایک شرح ہے کہ اٹھا لو ہاتھ میں جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھا لو ہاتھ میں جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھا لو ہاتھ میں جامع اللہ جہوگا دیکھا جائے گا محبت سے آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ اٹھا لو ہاتھ میں جامع اللہ جہوگا دیکھا جائے گا پی لو پڑھ کے بسم اللہ جہوگا دیکھا جائے گا اٹھا لو ہاتھ میں جامع اللہ جہوگا دیکھا جائے گا پی لو پڑھ کے بسم اللہ جہوگا دیکھا جائے گا اور کوئی پوچھے سرِ محشر کی جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو گا دیکھا جائے گا کوئی پوچھے کی سرِ محشر جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو گا دیکھا جائے گا یہ چائے کا سلسلہ آپ لوگ ختم نہیں کیے یہ ایک چائے والا سے پورا ملک پریشان ہے اور ہم لوگ دوکو آتے پرے اپنے کو خراب کر بیٹھے یہ الحمدلہ تھنڈی کا موسم ہے آپ لوگ چائے بھی پیچئے اور چائے کے ساتھ ساتھ یہ فیضانِ غریب نواز حاصل کرنے کی کوشش کریں اے تھوڑا آواز دے تو یار باکس میں دوگ لگتا ہے تھوڑا سا تو ماشاءاللہ جہاں سے سٹی دینا بند ہو جائے بس چھوڑ دو اب انشاءاللہ میں بول لوں گا محبت سے آپ کے ادھے کی یا رسول اللہ خاجہ غریب نواز کے نام پر آپ لوگ سجائے ہیں برہات اٹھا کر کے بتا دے کہہ دے یا غریب نواز ماشاءاللہ شیر ہے کہ تیری زمین تیرا آستان ہے خاجہ تیری زمین تیرا آستان ہے خاجہ اسی لئے تو بھارت مہان ہے خاجہ تیری زمین تیرا آستان ہے خاجہ اسی لیے تو بھارت مہان ہے خاجہ اور بس ایک قطرے کے مانی دھیانہ ساگر تیرے قاسے میں تو پورا ہندوستان ہے خاجہ بس ایک قطرے کے مانی دھیانہ ساگر تیرے قاسے میں تو پورا ہندوستان ہے خاجہ بس ایک قطرے کے مانی دھیانہ ساگر تیرے کاسے میں تو پورا ہندوستان ہے خاجہ اور ایک شیر میں آؤں پڑھ دوں کہ بدل ڈالی تیارے کفر کے دستور خاجہ نے بدل ڈالی تیارے کفر کے دستور خاجہ نے بسایا وہدانیت کا نور خاجہ نے بدل ڈالی تیارے کفر کے دستور خاجہ نے بسایا وہدانیت کا نور خاجہ نے اور کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خاجانے کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر کاسے میں لے کے کر دیا مشہور خاجانے جو اکثر جلسوں میں ڈیوانڈ ہو جو فرمایش ہوتی ہے میں وہ چاہتا ہوں پہلی بار آکھ کے بیار پر آیا میں وہ شیر پڑھتا ہوں آپ بھوپسے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ جو خاجہ پاک کے محفی کو سجایا کرتا ہے شب و روز وہ رحمت کے پارش میں نہایا کرتا ہے اور جس راکٹ کے ذریعے چاند پہ گئے تھے امریکہ والوں نے اس چاند کو میرے نبی انگلی سے نچایا کرتا ہے جس راکٹ کے ذریعے چاند پہ گئے تھے امریکہ والوں نے اس چاند کو میرے نبی انگلی سے نچایا کرتا ہے اور میں ایک شیر کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا خاجہ غریب نواز ہندوستان کے زمین پر آئے تو یہ فرمایا گیا لگ بھگ تاریخ کباہ ہے کہ غریب نواز کا حسان ہے کہ نب اللہ لوگوں کو غریب نواز نے مسلمان بنا دیا اور یہ اسلام بہت بہت غریب نواز کا ہمارے پر احسان ہے کہ آج انہی کے زمین پہ ہم اور آپ رہتے ہیں اور ان کا صدقہ کا دیکھ سیئر کہ علی کے لال غریبوں کو پال لیتا ہے علی کے لال غریبوں کو پال لیتا ہے جو در پہ آتے ہیں انہیں سنبھال لیتا ہے اور ایک نبی کا بیٹا ہے مہین الدین جو پورا بھارت اکیلے سنبھال لیتا ہے ایک نبی کا بیٹا ہے مہین الدین جو پورا بھارت اکیلے سنبھال لیتا ہے یقیناً اس بھارت کے زمین پہ ہمارا پہتے ہیں ایک شیر ہے کہ میں اکثر بیشدر کو شیر پڑھ رہا تھا کہ زمین لگتی ہے آسمان لگتا ہے یہ زمین لگتی ہے وہ آسمان لگتا ہے نبی کا شہدہ مکمل جہان لگتا ہے یہ زمین لگتی ہے وہ آسمان لگتا ہے نبی کا شہدہ مکمل جہان لگتا ہے اور جہاں پہ میرے نبی کی سواری ٹھہری نصیب والے کا وہی مکان لگتا ہے اور چیز شیر کے لیے میں نے یہ شیر اتخاب کیا وہ اب آ رہا ہے محبت سے آپ کے دیجئے یا رسول اللہ کہ یہ زمین لگتی ہے وہ آسمان لگتا ہے نبی کا شہدہ مکمل جہان لگتا ہے جہاں میرے نبی کی سواری ٹھہری نصیب والے کا وہی مکان لگتا ہے نصیب والے کا وہی مکان لگتا ہے اور چونکہ خاجہ ہندل ولی کا روزہ ہے یہاں اسی لیے تو بھارت محال لگتا ہے چونکہ خاجہ قریب نواز کا روزہ ہے یہاں اسی لیے تو بھارت محال لگتا ہے میں نہیں چاہتا زیادہ شائری میں بکلی ہوں ورنہ ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ قاری برخان صاحب فیضی صاحب نیپالی صاحب نماز رہے ہیں اور یہ معاملہ نہیں ہے کہ نیپال کا نوٹی در بڑھ جاتا ہو تو ہندوستانی نوٹ سے ہی کام چلا رہے ہیں اللہ سلامت رکھے میں نہیں چاہتا زیادہ شائری میں بکلی ہوں میں ایک شیر وہ جو مشہور زمانہ شیر میں وہ پڑھنا چاہتا ہوگا بہب بہت سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ بہت سے کہہ دے ادھر والے تھوڑا سا تھنٹا پڑھ رہا ہے بہت سے کہہ دے یا رسول اللہ بہت سے کہہ دے یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا ہماریک بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں بہت سے کہہ دے یا رسول اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک سلامتہ میں ایک شیر جو مشہور زمانہ شیر ہے جس شیر کا آپ میں بظاق کر رہے تھے میں وہ شیر بڑھ رہا ہوں آپ محبت سے کہہ دیجئے ایک بار یا رسول اللہ وہ شیر ہے کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے اور انہیں لوگوں کے ذہنوں کو دلوں کو فتح کرنا تھا وہ پتھر جیسے لوگوں کو پانی کرنے آئے تھے انہیں لوگوں کے ذہنوں کو دلوں کو فتح کرنا تھا وہ پتھر جیسے لوگوں کو پانی کرنے آئے تھے اور اس میں شہد ہے کہ آج نفرت کا محول ہے ہر جگہ باپ بیٹے میں نفرت ہے پھائی بھائی میں نفرت ہے پروسی پروسی میں نفرت ہے رشتدار رشتدار میں نفرت ہے صاحب اتماپ بیٹی میں نفرت ہے لیکن یہ نفرت کو مٹانے کے لیے تو مدینے والا مصطفیٰ آیا ہے ہاں وہ شہد آخری شہد میں ہے کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے انہیں لوگوں کے ذہنوں کو تھیلوں کو فتح کرنا تھا وہ پتھر جیسے لوگوں کو پانی کرنے آئے تھے اور ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا وہ تو دشمنوں پر بھی میہربانی کرنے آئے تھے ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا ہمیں آتا نہیں اپنوں سے دوستی کرنا وہ دو دشمنوں کے بھی مہربانی کرنے آئے تھے میں نے ایک شر کا تھا کہ دیاری ہند میں صوفی سماد چلتا ہے دیاری ہند میں صوفی سماد چلتا ہے اسی کے زیرے اثر کام کا چلتا ہے دیاری ہند میں صوفی سماد چلتا ہے اسی کے زیرے اثر کام کا چلتا ہے اور جناب تیری سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خاجہ کا رات چلتا ہے جناب تیری سرکار تو ابھی کی ہے یہاں تو صدیوں سے خاجہ کا رات چلتا ہے میں نہیں چاہتا زیادہ شریف وقت جوڑی آپ کے خطیب امام صاحب بلا بزردی اللہ چمشید رضا صاحب بلا بسمائی جو پریشان و شوقت کے ساتھ میں میرے نور پر جلبا کریں فرمائیں گے کہیں گے میری جانی کے بعد کہ مولانا میں صرف شائری میں وقت لے لیا ورنہ شائری تو الحمدللہ میں اتنا پڑھ سکتا ہوں کہ میں کہتا ہوں مشیش کو وفا کی ضمیر لگتا ہوں بہت ہی خود بہت ہی حسین لگتا ہوں اور ہر ایک شیر جب میری زمان سے نکلنے لگتا ہے تو ایٹی ایم سے بھی اچھی مشیش لگتا ہے ہے نا تو بہرحال پردفاق سنایا آپ کچھ میں بات کروں اللہ مسئلی اللہ سیدنا شکیئنا مولانا ہم اور آپ غریب نواز کے محبت میں بیٹھے ہیں اور غریب نواز اپنے مظہار سے ہمیں اور آپ کو مبارک بات دیتے ہوگی کہتے ہوگی مبارک وہ پکا کہوں والوں تم لوگوں نے میرے نام دے کسی کے باپ کے نام کسی کے باپ کی محفل کا نہیں مدینے کے رسول پاک کے محفل کا اعتباق کیا اس سے بڑی فروز وخفی اور ہمارے لئے جاوز ہوتی ہے غریب نواز